اسلام علیکم دوستو میں ہوں محمد عاوید اور آپ دیکھ رہے ہیں امین جنرین دوستو یہ ایک مایکرووے اوون ہے اور یہ الگی کا مایکرووے اوون ہے اس کا پرابلم ایشو یہ ہے کہ یہ چلتا ہے سب کچھ صحیح کرتا ہے مگر صرف اور صرف چیزیں گرم نہیں کرتا تو ابھی ہم چیک بھی کرواتے ہیں کہ یہ چیزیں کیوں نہیں گرم کرتا اس میں کیا پرابلم آتی ہیں اور اسے کیسے حل کیا جا سکتا ہے تو ہم جلدی سے اس کے اندر رکھتے ہیں پانی اور اس کو ہم چلائیں گے دوستو یہ دیکھئے گا یہ میں پانی کا گلاس رکھ رہا ہوں اور یہ میں اس کو یہ میکسیمم پہ کر دیا اور یہ ون پہ چلا دیا اور اسٹم ہمارے جو امپیرز لے رہا ہے وہ 3.78 کچھ امپیرز لے رہا ہے یہ چل رہا ہے اور ابھی ہم دیکھتے ہیں ایک منٹ میں یہ گرم کرتا ہے یا نہیں اور اس میں کیا چیز خراب ہوتی ہے زیادہ تر اور یہ بڑا کامن سا مسئلہ ہے اور یہ سمجھ میں اکثر نہیں آتا تو ابھی یہ چل رہا ہے ابھی ہم دیکھتے ہیں اس میں کیا ایشو ہے تو دوستو یہ ابھی چل رہا ہے اور بلکل چلنے میں بلکل صحیح نظر آتا ہے ہر چیز اوکی ہے اس کی فین شین یہ دیکھیں اور یہ بلکل ساری ہیٹ گن آن ہوتی ہے اس کا جو ٹرانس فارمر ہے وہ بھی آن ہو رہا ہے اس کے بقاعدہ سیلیکٹیٹس ہو جو یہ ٹائمر ہے اس کے پہلے پیڈ کی بھی ایک سے پیڈ ٹچ پیڈ میں بھی آتے ہیں اس کی بھی ویڈیوز میرے چینل میں ہیں اور یہ بیسیکلی ٹائمر پہ آئی ہے دیکھیں یہ میکسیمم ہے اس سے میکسیمم پہ ہونا چاہیے اگر یہ بھی کام ہوگا تو پھر بھی یہ ٹیٹر میں بڑا فرق پڑ جاتا ہے تو ابھی بس سوڑی سی دیر میں یہ آپ ہو جائے گا ابھی ہم چیک کرتے ہیں کہ یہ ابھی تک یہ چل رہا ہے اور یہ ہم پیرز بھی ہمارے 3.9 کچھ لے رہا دیکھتے ہیں کہ یہ پانی کو گرم کر رہا ہے یا نہیں اور کوئی بھی چیز رکھیں تو کہتے ہیں یہ بند ہو گیا ہے کہ گرم نہیں ہوتی ابھی ہم اس کو نکال رہے ہیں اور یہ پانی اسی کا اسی طرح دیکھیں دوستو تھنڈا ہے یہ پانی میں کوئی باپ شاپ کوچھ نہیں اسی طرح چھنڈا پانی ہے اور اب ہم اسے چیک کرتے ہیں کہ اس میں ایشو کیا آتا ہے اس میں ایشو سب سے پہلے دوستو اپنا مین سوچ ہم نے نکال دی ہے اور سب سے پہلے ہم نے جو ہے ہماری ہیٹ گن عادی سٹارٹ ہوتی عادی نہیں ہوتی تو یہ ایک فیوز لگا ہوا ہے ہم سب سے پہلے یہ فیوز کو چیک کرتے ہیں یہ فیوز ہمارا ٹھیک ہے ابھی ہم اس کو نکال رہے ہیں فیوز کو نکالنے کے بعد ہم نے اپنے سیریس بورڈ کے ساتھ اس کو چیک کر لینا یہ دیکھیں دوستو میں نے اپنا سیریس بورڈ کی لائٹ آن کر دی ہے اور یہ ہمارا جو فیوز ہے وہ اسٹم بالکل ڈیڈ ہے ایک تو ہماری یہ ہے کہ یہ ہمارا فیوز بلکل ڈیڈ ہے اب ہم اس کی جگہ لگائیں گے نیا فیوز جی دوستو یہ میں نے نیا فیوز لگا دی اور اس کے اندر دیکھیں یہ سپرنگ یہ دیکھیں یہ سپرنگ نما فیوز ہے ہوتا ہے یہ تقریبا یہ تھوڑا سا ویڈیو کے لئے روچ ہے یہ دیکھیں دوستو یہ فیوز ہے اب ہم اس کو لگا لیں اور ہم ابھی دوبارہ دیکھ لیتے ہیں ابھی ہم دوبارہ فیوز میں نے نیا لگا دی ہے اور میں دوبارہ دیکھ رہا ہوں کہ پانی میں نے رکھ دی ہے کہ یہ دوبارہ ہمارا پانی گرم کرتا ہے یا نہیں ابھی میں نے یہ سٹارٹ کر دی ہے اور امپیرز ایٹ ڈیز دیکھیں دوستو یہ امپیرز اس کے بڑھنا شروع ہو گئے ہیں 5.3 کچھ ہے اس کے امپیرز دیکھیں دوستو بڑھ چکے ہیں اور ابھی ہم چیک کرتے ہیں اس کو کہ کیا یہ ہمارا بلکل صحیح ہو گیا ہے کیونکہ اکثر میں اس کا فیوز کا بھی ایشو آتا ہے اکثر میں اس کے ڈائیورٹس کا بھی ایشو آتا ہے ابھی ہم چیک کر لیتے ہیں کہ ایشو کس چیز کا ہے کیونکہ بھی چال رہا ہے اور یہ امپیرز اسٹیم تو صحیح لے رہا ہے 5.3 امپیرز لے رہا ہے بلکل صحیح لے رہا ہے اور ابھی یہ بند ہوگا تو بھی ان چیک کریں گے کہ اس میں کیا پرابلم آ گئی تھی اور کیا گویا صرف فیوز کا ہی ایشو تھا یا کوئی اور بھی ایشو تھا تو ابھی ہم دیکھتے ہیں اس کے اندر کپیسٹر کمزور ہونے کی وجہ سے بھی یہ سٹارٹ نہیں لیتی ہیٹ گن اور یہ اسی طرح ہی بہیو کر رہی ہوتی ہے اور ابھی فیوز کا سامنے جو فیلحال جو سامنے دیکٹ ہو رہا ہے وہ ہمیں فیوز کا ہی تھا ابھی ہم چیک کر لیتے ہیں تھوڑی سا ہی ٹائم ہے بند ہونے والا ہوگا یہ بند ہو چکا ہے اور اب ہم اس کو پانی کو نکالتے ہیں اور دوستو یہ پانی ہمارا یہ دیکھیں یہ باب نکر ہی ہے یہ گرم ہو چکا ہے تو اس کا ایشو یہی تھا کہ یہ ہمارا فیوز اڑ چکا تھا بیشتر میں یہی چیز ہوتی ہے اگر ہم پیر زیادہ لے رہی ہوگی تو وہ ہیٹ گن کو جو ہمارا کپیسٹر ہے وہ اسے سٹارٹ نہیں کر رہا ہوتا وہ کپیسٹر کا بھی ایشو ہوتا ہے تو آج تک یہی انشاءاللہ ملتے ہیں نئی ویڈیو اور اچھی انفرمیشن ویڈیو کے ساتھ اسلام علیکم ورحمت اللہ علیہ وسلم